جمع کشمیر سے اس سمعے کی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ جمع کشمیر میں ارتکویک کے جڑکے جو ہاں وہ محسوس کیے گئے ہیں لگاتار خاص کر کشمیر بیلے کی بات کرے تو وہاں پر اس طرح کے جو ارتکویک کے جڑکے ہیں وہ محسوس کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے پانچ دن پہلے کی بات کرے تو تو بھی کشمیر میں جو ہاں وہ ارتکویک جو ہاں وہ دیکھنے کو ملا تھا لیکن ایک بار پھر سے وادی کشمیر سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر جو ہاں وہ ایک بار پھر سے ارتکویک کے جڑکے جو ہاں وہ محسوس کیے گئے ہیں لیکن یہ جڑکے بہت ہی جبردست رہے ہیں اور کتنا اس میں نقصان ہوا ہے یہ سب کہنا فیلحال جو ہاں وہ مشکل ہے اور اس کے بارے میں جانکاری آنے کا جو ہاں وہ انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو بتا رہے چلیں کہ جو کشمیر کے بارہ ملا میں جو ہاں وہ یہ ارتکویک کے جڑکے جو ہاں وہ محسوس کیے گئے ہیں جسے ہم پر بتائیے جا رہا ہے کہ رات کو لگ وگ ایک بچ کے اکاون منٹ پر جو ہاں وہ کشمیر میں جو ہاں وہ بکمپ کے جڑکے محسوس کیے گئے ہیں اور بتائیے جا رہا ہے کہ بارہ ملا میں جو ہاں وہ اس کا سب سے زیادہ جو ہاں وہ اثر دیکھنے کو ملا ہے اور یہ 4.1 مگنٹیوڈ کے جڑکے جو ہو محسوس کیے گئے ہیں لیکن فلحال ابھی تک کسی بھی طرح سے جانمال کی کوئی بھی خبر سامنے نہیں آ رہی ہے اور لگاتار جس طرح سے جمع کشمیر میں ارثکویک کے جڑکے جو ہو محسوس کیے جارہے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں وادی کشمیر کے لوگوں میں بھی ایک خوف کا موہل ہے کہ آخر کر کس طرح سے یہ کہیں کہ کچھ دنوں کے اندر کئی سارے جو ارثکویک کے جڑکے ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں اور ایسے میں آپ سب لوگ جو ہو ضرور اپنے اپنے علاقے کا اپ ڈیٹ بتائیں کیا جمع کشمیر کے کسی بھی کونے میں آپ نے بھی یہ جو ہو ارثکویک کے رات کو ایک بج کے کنجا منٹ پر محسوس کیا ہے یا پھر نہیں کیا ہے لیکن کشمیر بیلی کی بات کرتا وہاں پر جو ہو 4.8 ایک مگنٹیوڈ کے جڑکے جو ہو وہاں پر جو ہو محسوس کیے گئے ہیں اور بتا دیں کہ پچھلے دو ہفتے میں پہلے بھی کشمیر میں اس طرح کے جو ارثکویک کے جڑکے ہیں وہ محسوس کیے گئے تھے لیکن اس سے کہ چلتے کہیں نہ کہیں لوگوں میں بھی ایک در کا محول ہے کہ آخر کر کیا کچھ جو ہو نہ ہونا ہونے والا ہے جو شاید ہی لوگوں نے بھی نہیں سونچا ہو لیکن ایسے میں دعا ضرور کیجئے گا اور ماترانی کے آگے اللہ کے آگے واہی گروہ جی کے آگے کہ کوئی بھی بڑا نقصان جو ہو اس طرح کے ارثکویک کے اندر نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ 4.1 مگنٹیوڈ کے جڑکے جو ہو کشمیر کے اندر جو ہو دیکھنے کو ملے ہیں جس کے بعد لوگوں میں بھی در کا محول ہے لیکن جس طرح سے ابھی تک فیلال بات کرے تو ابھی تک کسی بھی طرح کے کوئی نقصان کی خبر سامنے نہیں آئی ہے شیخ افروز جی ہمارے سے جڑے ہیں اور بھی کئی ساری لوگ یہاں پر جڑے ہیں تو ضرور آپ اپنے اپنے علاقے کا بتائیں لون آمیر جی وہ ہمارے سے جڑے ہیں تو ضرور اپنے اپنے علاقے کا بتائیں کہ کیا آپ نے بھی یہ رات کے وقت جو ہو وہ ارثکویک کے جڑکے محسوس کیے ہیں یا پھر نہیں کیا ہے لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کس طرح کا نقصان جو ہوا ہمارے جمہو کشمیر کے کسی بھی کونے میں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ لگاتار اس سے پہلے بھی کشمیر کے باراملا کی بات کریں تو وہاں پر اس طرح کے جب جڑکے محسوس کیے گئے تھے تو لوگوں کی دیواروں پر جو ہوا دراریں آگئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا تھا منظور احمد جی مرسہ جڑے ہیں اور بھی کیس سارے لوگ جڑے ہیں کہاں کہاں سے آپ لوگ اس سمیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں لیکن ارثکویک کو لے کر جمہو کشمیر سے بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں کہ پچھلے دو ہفتوں کے اندر جمہو کشمیر میں لگاتار جو ہوا خاص کر کشمیر ویلی میں جو ہوا اس طرح کے ارثکویک جو ہوا دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن رات کو پھر سے منظور احمد جی باراملا میں بھی ہوا ہے تو بلکل منظور جی ہاں پر بتا رہے ہیں کہ باراملا میں بھی ہوا ہے تو یہ باراملا میں اس کا جو ہوا سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ باراملا میں لگ وقت تین سے چار بار یہ ارثکویک جو ہوا کچھ دنوں کے اندر دیکھنے کو ملا ہے آمیر بشیر نائکو جی سوپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور بھی کیس سارے لوگ جڑے ہیں تو ضرور اپنے اپنے لاکے کا ویدر ماف کہجے گا یہ اپڈیٹ بتائیں کیا آپ نے ارثکویک کے جڑکے محسوس کیے ہیں یا پھر نہیں کیے ہیں کیونکہ لوگوں میں ڈر کا محل ہے جس طرح سے لگاتا ہے وہاں پر ارثکویک جو ہوا دیکھنے کو مل رہا تو ایسے میں ہر کو یہی دعا کر رہا ہے کہ جناب اور کوئی اس میں جو ہوا نقصان نہ ہو تو ایسے میں ہم بھی مہترانی کے آگے باہی گروہ جی کے آگے اللہ کے آگے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا جو نقصان ہے وہ اس ارثکویک کی وجہ سے ہمارے جمہو کشمیر کے کسی بھی کونے میں نہیں ہونا چاہیے سمیر اکوال نائک جی پوش رہے ہیں کہ کہاں پر ہوا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ رات کو ایک بج کے کنجا منٹ پر جو ہوا کشمیر میں دیکھنے کو ملا ہے کشمیر کے الگ لگ جگہوں پر چار پوائنٹ ایک مگنٹیوڈ کے جڑکے جو ہوا محسوس کیے گئے ہیں لیکن جانمال کا نقصان ابھی تک اس کے ہونے کی خبر سامنے نہیں آئی ہے اگر آپ نے کہیں پر کوئی جانمال کا نقصان دیکھا ہے تو ضرور آپ جو ہوا جانکاری دیں ضرور کومنٹس میں بتائیں اور ایڈمسٹریشن سے جو ہوا مدد مانگے تاکہ کوئی جو ہوا بڑا نقصان جو ہوا وہاں پر نہ دیکھنے کو ملے اور اس مشکل گڑی میں ہر کسی کی مدد کریں تاکہ کسی کو بھی اس پریشانی کا سامنا جو ہوا نہ کرنا بڑے لگتار کشمیر کے اندر یہ جو ہوا جل جلے کے جڑکے محسوس کیے جا رہے ہیں ایک بار پھر سے کشمیر کے بارہ مولا میں جو ہوا یہ ارتھکویک کے جڑکے محسوس کیے گئے ہیں اور بتائیے جا رہے ہیں کہ محمد شفید جی ہیلو پٹن سے مرسل جوڑے ہیں تو کئی سرے لوگ ہیں جو کی اپنے اپنے لاکھے کا بتا رہے ہیں لیکن کشمیر سے یہ بڑا اپ ڈیٹ آ رہا ہے کہ کشمیر کے بارہ مولا میں ایک بار پھر سے ارتھکویک جو ہوا دیکھنے کو ملا ہے